دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں کہ جس کے دل میں کوئی مراد نہ ہو بعض دفعہ مرادیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وقت پورا کر دیتا ہے اور بعض مرادیں اللہ تبارک و تعالیٰ روک دیتا ہے کسی مسلحت کے تحت یا کوئی اور معاملات میں انسان کی مرادیں دل میں ہی رہ جاتی ہیں لیکن آج آپ کو ایک ایسا درد دکھانے لگا ہوں جہاں پر انسان کی ہر طرح کی مراد پوری ہو جاتی ہے اہل عرب میں بڑا مشہور ہے یہاں کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی بہت لوگوں نے مجھے بتایا اہل عرب دور دور سے لوگ آئے کہ جس کی کوئی مراد دوری نہ ہوتی ہو وہ اس در پہ حاضر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دل کی مراد کو شکورا کر دیتا ہے یہ در ہے سیدنا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اور سیدنا امام تقیع الجواد علیہ السلام آپ کا در ہے اور یہ بغداد میں ہے بغداد کے علاقے کا زمین میں ہے اور اس در میں ایسا دروازہ ہے جس کو باب المراد کہا جاتا ہے تمام اہل عرب میں یہ مشہور ہے کہ جو انسان اس دروازے سے اندر چلا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی مراد اس کی دل میں ہو اور وہ پوری نہ ہوتی ہو چاہے زندگی گزر گئی ہو تو اس در میں جیسے اندر جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دل کی مراد کو پورا کر دے گا آئیے میں آپ کو اس دروازے کی زیارت کراتا ہوں ناظرین یہ ہے باب المراد وہ لکھا بھی ہوا ہے باب المراد جس انسان کی مراد نہ پوری ہوتی ہو تو وہ یہاں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی مرادوں کو پورا کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہاں آنے اور بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعواہ من الحمدللہ رب العالمين